موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے برادرز ان سسٹرز ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی ہمارے پاس ہے ایک ایسی چیز جو limited quantity میں ہے اور جتنی ہے اتنی ہی ہے ٹائم مینجمنٹ اصل میں ہے life management کیونکہ life میں جو ٹائم ہے وہی manage کرنا ہوتا ہے یہ ٹائم گیا یعنی life گئی تو ٹائم کو اگر اچھا manage کر لی یعنی کہ life کو manage کر لی ٹائم مینجمنٹ صحیح نہ کر پانے کے وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں جو ایک potential تک پہنچ سکتے تھے نہیں پہنچ پائے کیونکہ ٹائم ان کا کہیں چلا گیا ویسٹ ہو گیا زائے ہو گیا ٹائم کو utilize جو کرنا چاہیا تھا وہ utilize نہیں کر پائے تو ٹائم مینجمنٹ کے کچھ tools ہے اگر وہ tools ہمارے پاس ہوں تو ہم اپنے ٹائم کو effectively manage کر پائیں گے ایسا کام کر پائیں گے جو ہمیں ہماری دنیا اور ہمارے مرنے کی بعد کی زندگی آخرت دونوں میں کام آنے والی زندگی ہم گزاریں تو یہ ٹائم کو manage کرنا ایک بہت بڑا challenge ہے ایک بہت بڑی ضرورت ہے ٹائم نہ صحیتہ سے manage کر پانے کے وجہ سے stress بڑے آتا ہے آدمی کی زندگی over burdened ہو آدمی میں کون student ہو professional ہو businessman ہو housewife ہو مطلب کوئی بھی ہو سب کے سب کو ٹائم اپنا manage کرنا ہوتا ہے خاص طور سے آج اس زمانے میں جس زمانے میں ہم رہتے ہیں نا اتنا overload ہے سیزوں کا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ social media میں busy ہونا چاہیں کوئی ایک device کو ہی لے کے busy ہو جائیں کوئی ایک زندگی اس پہ ڈال سکتے ہیں تو اسی وجہ سے life over full ہو جائے یا over burden ہو جائے اس کے اندر ہم سب کے لیے ہوتا ہے کہ بہت important decisions لینے ہوتے ہیں بہت important decisions لینے ہوتے ہیں زندگی بھر لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اگر وہ decision نہیں لیں گے تو ہمارا time manage نہیں ہو پائے گا تو especially جب ہم information overload کے زمانے میں جب رہتے ہیں جہاں اتنی ساری چیزیں accessible اور available ہے تو اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کے اندر اگر time نہیں manage کیے تو problem ہوتا ہے کتنے ساری families میں problem ہو جاتے ہیں family lives میں problem ہو جاتی ہے just because لوگ اپنا time manage نہیں کر پاتے ہیں wife time نہیں manage کر پاتی ہے بچوں کے ساتھ time کیسے manage کرنا ہے کیسے homework کے ساتھ گھر کے کام کے ساتھ دوسری responsibilities کے ساتھ کتنے سارے office کے لوگ ہیں جو offices کا کام گھر میں لے آتے ہیں گھر میں لے آنے کے بعد اتنا ایک دن stress بڑھ جاتا ہے کہ finally جا کر ان کی marital life disturb ہو جاتی ہے time manage نہ کر پانے ہوئے ایسے تو یہ کوئی sidey یا extra یا unimportant topic نہیں ہے یہ بہت ہی fundamental topic ہے یہ life manage کرنے کے تعلق سے ہے تو آئیے ہم start کرتے ہیں ہم start کرتے ہیں ہمارا formula for managing time اور ہمارا formula ہے اس چیز کے لیے number one gaps gaps کا مطلب space عام طور پر کس sense میں یہ use کے جاتا ہے gaps اس sense میں بھی use ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں اگر درمیان میں connected نہیں ہے کوئی چیز بیچ میں incomplete رہ گئی ہے جس کی ایسے problem ہے اسے gaps کہتے ہیں کہ بھئی یہ gaps ہے تو اگر ہمارا time management صحیح نہیں ہوا تو اس کے لیے ہمیں gaps کو avoid کرنا ہے اور دوسری چیز کیا avoid کرنا ہے mistake ہمارا پورا time management کا formula gaps mistake ہے مطلب gaps اور mistake کو avoid کرنا ہمارا formula ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا formula ہے formula کا مطلب ہر ایک alphabet کا ایک abbreviation ہے یہ یہ ہر ایک alphabet کا ایک مطلب ہے اور وہ مطلب ہم ابھی دیکھنے والے ہیں یہ ہمارا formula ہے for this program for this time management program میں آپ کو really بتا رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز میں آپ کے ساتھ بھی share کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی life میں بہت ہی مطلب رکھے گی اگر آپ concentrate کریں گے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں absorb کرنے ہی کوشش کریں گے you will really benefit from this session یہ انشاءاللہ we hope from Allah that یہ بہت ہی beneficial session ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتا ہیں کہ what are the rules in time management gaps mistake gaps mistake کے اندر سب سے پہلے جی سے کیا ہے آپ کو بتا ہے بہت بار میں لے چکا ہوں آپ کے ساتھ any guesses goal goal زندگی کے اندر goal set کرنا کہ بھائی time manage کرنا ہے آپ کو پہنچنا کہاں ہے what is your goal what is your vision وہ goal clearly defined ہونا بہت ضروری ہے unclear goal ہے تو unclear management ہوگا اگر goal clear نہیں ہے تو time manage نہیں ہو پائے گا because وہ goal کی وجہ سے ساری چیزیں define ہونے والی ہیں تو ایک شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے goal کو written format میں accuracy کے ساتھ clarity کے ساتھ plan کریں کہ میرا purpose یہ ہے میرا goal یہ ہے میرا vision یہ ہے مجھے یہ حاصل کرنا ہے وہ clearly defined رکھیں کہ I want to achieve this آنے والے سال میں کیا goal ہے آنے والے پانچ سالوں میں کیا goal ہے آنے والے دس سالوں کے اندر کیا goal ہے ایک مہینے میں کیا goal ہے اس مہینے میں کیا goal ہے اس ہفتے میں کیا goal ہے اور یہاں تک کہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ arrange second point arrange a for arrange اپنے شیڈیول کو arrange کریے شیڈیول کو arrange کرنا بہت ضروری ہے کیوں پتا ہے آپ کو اگر ہم شیڈیول arrange نہیں کریں گے نا تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں پڑے گا time کر رہے ہیں یہ assumption اور گوانوں کی بنیاد پر time management نہیں ہو سکتا ہے time management میں ہمیں کئی چیزیں clarity چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی تو آپ کا time جا کہا رہا ہے تو یہ arrangement دو طرح سے ہوتا ہے ایک arrangement ہی ہوتا ہے کہ میرے دن میں ایک گھنٹہ میں کھانے پہ دالتا ہوں اتنے گھنٹے سونے کے لئے دالتا ہوں چھے ساتھ آٹھ گھنٹے اتنے گھنٹے فیملی میں دالتا ہوں اتنے گھنٹے پڑھائی میں دالتا ہوں اتنے گھنٹے بزنس میں دالتا ہوں یہ ایک ہوا کہ آپ نے 24 گھنٹے کا چارٹ بنایا ہے میں 24 گھنٹے ایسے جاتے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے اور میں آپ سب کو recommend کروں گا اور یہ سارے اصول بہت ضروری ہے because اس سے ہمیں clarity ملتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ ایک feeling آتی ہے کہ نہیں میں تو بس آدھا گھنٹا email check کرتا ہوں آدھا گھنٹا لیکن جب چیک کرتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا آپ اپنے emails کے پیچھے جالتے ہو اپنے whatsapp کے پیچھے دالتے ہو اپنے social media کے پیچھے دالتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ clarity کب ملے گی جب ایک بار arrangement سامنے ہو تو میں آپ سب کو یہ recommend کروں گا کہ time management کے بہت سارے apps ہیں خود آپ google calendar use کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں use کر سکتے ہیں لیکن ایک idea آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ simple سی excel sheet کے اندر اگر آپ آدھے آدھے گھنٹے کے slots میں ایسے plan کریں یا time جو بھی آپ کا slot ہو آپ وہ time slots کے حساب سے plan کریں اور plan اس طرح سے کریے کہ آپ vertically آپ لکھئے کہ times اور horizontally days تو جو days ہے وہ days آپ لکھ رہے ہیں یہ x axis ہے یہ y axis ہے تو اس میں days لکھ رہے ہیں اور ہر day کے بعد میں ایک blank column رکھیے کیوں کیونکہ آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ میں نے یہ day میں یہ plan کیا لیکن ہوا یہ تو یہ لکھنے کے لیے کہ یہ میرا day ہے یہ میں نے plan کیا یہاں تک کہہ کھانے کے لیے کیا time ہے آرام کے لیے کیا time ہے نماز کے لیے کیا time ہے سب کچھ ڈال دیجئے اس میں plan اگر کریں گے تو آپ کو بہت اچھی clarity ملے گی کیوں ہم جب point number three پہ آئیں گے نا پی پر تو وہاں پر پی ہے priority priority کی ہم practical training اب دیکھنے والے ہیں کہ کیسے prioritize کرنا چاہیے بلکہ میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں جب ہم پی پہ پہنچیں گے ایک real کہانی real کہانی ایک ایسے شخص کی جس کے پاس goal ہے اور ایک ایسے شخص کی جس کے پاس goal and priorities نہیں ہے دونوں کی کہانی میں کیا difference آتا ہے اور دونوں کی feelings میں کیا difference آتا ہے دونوں کی outcome میں کیا difference آتا ہے میں دو کہانی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ arrangement جو ہوگا نا arrange کریں گے آپ اچھی طرح سے کہ okay this is my plan میں اتنے بجے سے اتنے بجے 24 گھنٹے کا plan بنائیے سات دن کا plan ایک بار بیٹھ کے بنائیے plan your time to save time time لگا رہے ہیں yes to save time اگر آپ تھوڑا سا time لگا دو na you will save time in the ending جیسے کہ آپ دیکھوں گے یہ ہم سب کے لیے ہے because this will help us to plan and go around in a way structured way ایک صحیح طریقے سے assumptions کی بنیاد پہ نہیں ہوگا یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر وہ clarity رہے ایک ہوتا ہے خیال بھئی اتنا ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے جب reality سامنے آتی ہے نا تو ہم catch کر سکتے ہیں کہ کونسی high priority چیز پہ آپ time ڈال رہے ہیں اور کونسی low priority کونسی no priority چیزوں پہ ڈال رہے ہیں کونسی ایسی چیز پہ ڈال رہے ہیں جو آپ کا time consume کر رہے ہیں کونسی چیز آپ کے time کو برباد کر رہی ہے کہاں پہ آپ کا time waste ہو رہا ہے اور یہ سب چیز ہو سکتی ہے ایک بار ذرا plan کر لو کیونکہ کیا ہے اگر آپ کا schedule ہر ہفتے کا same رہتا ہے نا تو copy paste بھی کر سکتے ہو ایک بار بنا لو کچھ چیزیں up down ہوگی کچھ چیزیں change ہوگی کئی بار schedule same رہتے ہیں تو ایک بار ایک ہفتے کا chart بیٹھ کے بناو اور وہ excel میں اگر آپ بناؤں گے یا تو مثال کے طور پر google docs میں بنا لوگے تو google docs میں google sheets میں بناؤں گے تو آپ mobile سے بھی access کر سکتے ہو آپ اپنے smartphone سے access کر کے اسے edit کر سکتے ہو of course excel وغیرہ بھی آ گیا microsoft excel بھی available ہے اور free versions available ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی mobile میں edit کر سکتے ہیں google sheets کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے possible ہے مجھے google sheets زیادہ comfortable لگتا ہے for many reasons لیکن آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں تو آپ google sheets کے ذریعے آپ plan کریے کہ یہ monday پھر ایک column خالی پھر یہ tuesday یہ column خالی پھر ویڈنز دے ایک column خالی thursday friday saturday sunday آپ نے پورا 24 hours لکھ دیا لیکن یہ لکھنے سے کیا ہوگا آپ کے اندر ایک بہت اچھی understanding ہوگی کہ میرا free time کیا ہے میرے پاس کونسا flexible time ہے میرا کونسا time کیا کام کے لیے ہے میں کتنا time کیا چیز میں ڈال رہا ہوں یہ چیز ضروری ہوگی آپ ایک بار ڈال دیے پھر اگر کہیں variation آ گیا وہ خالی column کے لکھ دیں گے cancelled یا یہ چیز increase ہو گئی یہ چیز cancel ہو گئی تو وہ چیز آپ وہاں پر ڈال سکتے ہیں تاکہ بعد میں review میں وہ چیز کام آئے گی چلی آپ نے arrange کر دیا آپ کا goal set کر دیا میں goal کے پر بہت زیادہ detail میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہم دوسرے sessions میں discuss کر چکے ہیں لیکن goals بہت ضروری ہے to achieve anything اگر goal ہی نہیں ہے تو نہیں achieve کر سکتے ہیں اور goal کے بارے میں میں نے آپ کو ایک specific چیز بتائیے ایک مہینے کے اندر کیا goal ہے دکھو کہ میرا اس مہینے میں یہ goal ہے چھ مہینے میں یہ goal ہے سال بھر میں یہ goal ہے میں وہاں تک ایسے پہنچوں گا وہ لکھنا ضروری ہے اب وہ goal کیسے set کرنا ہے وہ ہم ایس پہ آئیں گے کہ ہم planning کیوں کرتے ہیں وہ کیسے ہم یہ smart plan بنا سکتے ہیں اور plan میں کہاں کہاں گرور لوگ کرتے ہیں وہ ہم یہاں دیکھیں گے لیکن اب ہم آ رہے ہیں یہ پورے topic کی جان یہاں پر ہے یہ پورے topic کا real جو جان ہے وہ یہاں ہے وہ کیا ہے priority priority کیسے set کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں گرور کرتے ہیں لوگ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک chart جو بتایا گیا ہے experts نے بتایا ہے common sense سے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے experts نے یہ chart بتایا ہے common sense سے لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہماری زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دو ٹائپ کی چیزیں دکھ رہی ہیں ایک ہے important اور ایک ہے unimportant سب چیزیں important ہوتی ہیں سب چیزیں unimportant ہوتی ہیں کچھ important ہوتی ہے کچھ unimportant ہوتی ہے اور دوسری چیزیں جو urgent ہوتی ہے اور جو not urgent ہوتی ہے urgent not urgent important unimportant یا not important تو جب یہ important and urgent ہو گیا کچھ important بھی ہے اور urgent بھی ہے یہ ہمارے لئے ایک first category ہو گئی second category جو important ہے urgent نہیں ہے یہ ہو گئی ہماری second category جو important ہم یہ ایسا کرتے ہیں کہ اسے unimportant کی جگہ not important بنا دیتے تاکہ وہ urgent کے ساتھ mix نہ ہو جائے not important n i لگ دیا میں نے not important لیکن urgent important نہیں ہے لیکن urgent ہے یہ ہو گیا third اور ایک ہے not important not urgent urgent بھی نہیں ہے important بھی نہیں ہے یہ ہو گئی fourth کام کرنے کی ہماری یہی priority ہو گی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا problem ہوتا ہے world میں آج دنیا میں بہت بڑا problem کیا ہے کہ لوگ ایسے کاموں کے پیچھے اپنی زندگی ڈال رہے ہیں which are not important and not urgent جب یہ چیزوں پر ہماری ہمارے time جا رہا ہے not important چیزوں میں تو obviously کچھ نہ کچھ چھوٹے گا اب میں آپ کو یہ دو کہانی بتانا چاہ رہا تھا میں وہ مختصر میں بتا رہا ہوں first کہانی ایک ایسے شخص کی جو mr achiever ہے اور ایک second person ہے جو ایک ایسا person ہے جو miss کرتا ہے اس کو کچھ نام دیجئے آپ لوگ وہ achiever ہے تو یہ کیا ہے non achiever بول دیں اور کیا کہیں چلو non achiever ہم لوگ جو یہاں not not follow کر رہے ہیں تو یہ وہ person ہے who is not an achiever achiever کا کیا معاملہ ہے زندگی ہے چھوٹی time ہے limited سب کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز select کرنے پڑے گی کوئی نہ کوئی چیز چھوڑنے پڑے گی یہ prioritize کر رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا اتنا time جو اپنے time chart plan کیا پچھلے اس میں جو arrange کیا time chart وہ chart میں میں صرف وہی چیزوں کا ڈالوں گا جو important ہے جو important نہیں ہے وہ really نہیں کر سکتے ہیں time نہیں ہوتا ہے ہمیں پاس time نہیں ہے ہمیں important چیزوں میں time ڈالنا چاہیے what is really important اگر کوئی ایسا شخصے جو کہتا ہے میں پاس کچھ important چیز ہے ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کا goal set کرو point number one پہ جائیے you need a good goal ہاں تو یہ goal set کرنا بہت ضروری ہے اور important ہے یا نہیں ہے وہ set کرنا بہت ضروری ہے اچھا میں آپ سے ایک بہت important اور crucial سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں میں زیادہ mr achiever زیادہ urgent چیزیں کرتے ہیں کہ not urgent کرتے ہیں important ہی کریں گے وہ تو decided ہے unimportant تو وہ نہیں کریں گے mr achiever نہیں کریں گے unimportant نہیں کریں گے important ہی کریں گے زیادہ کیا کریں گے urgent کریں گے کہ not urgent کریں گے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا جو چیز urgent ہو گئی نا یعنی کہ crisis پہ ہے وہ یعنی کہ fire fighting stage پہ ہے وہ fire fighting stage پہ پہنچی کیسے اس میں دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں پہلے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک time پہ not urgent تھی ایک time پہ not urgent وہ time پہ اس کو deal نہیں کیے اب بن گئی urgent تو وہ چیزوں کو جو bulk of the چیزیں ہیں اس کو کونسے stage پہ catch کرنا سمجھ داری ہے کونسے stage پہ catch کرنے سے سکون ہوگا جب وہ not urgent ہو تب ہی پکڑو تاکہ وہ urgent stage پہ پہنچ گئی اگر fire fighting stage پہ پہنچ گئی پانی یہاں تک آ گیا تو پھر تو it's very difficult پھر سکون disturb ہوتا ہے کچھ fight کرنا ہوتا ہے تو fire fighting کرنے ہم تیار ہیں اور پتہ ہے آپ کو کچھ ہوتے ہیں جو natural چیزیں ہیں مطلب قدر ایک چیز ہوتی ہے unplanned آ جاتی ہے آئی تو یہاں پہ آئی سیدھا آئی اور entry کرتے ہیں یہاں پہ ایسے بھی کوئی چیزیں آ جاتی ہے تو وہ mr. meaningful جو person کام کر رہے ہیں mr. achiever یہ کام کریں گے لیکن یہ تھوڑے ہوں گے کیونکہ اکثر کام کو یہ stage پہ catch کر لینا ہے جب وہ not urgent ہے تب ہی catch کر لو not urgent stage پہ اس کو deal کر لو not urgent stage پہ اس کو finish کر لیں urgent بننے ہی نہ دیں کوئی چیز جو وہاں کی بچکہ urgent آگئی تو اس کو deal کر لیں گے لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہے جو all of a sudden آ جاتی ہے کسی کی health کا issue ہو گیا accident ہو گیا اب یہ سب urgent بھی ہے important بھی ہے urgent بھی ہے تو چلو اس کو deal کریں گے سمجھیں آپ یہ اپنے life کا آپ rule بنائیں گے اگر نا کہ آپ کا 80% time not urgent چیزوں پہ جائے 80% time not urgent پہ جائے 20% time urgent پہ جائے اور جو calamities والی situation جو ہوتی ہے حقیقت میں وہ کمی ہوتی ہے unless کسی کی زندگی میں ایسا ہے کہ ہر چیز زہسی چل رہی ہے تو ایسا کوئی ہو سکتا ہے باٹھ normally ایسا نہیں ہوتا ہے چلیے تو ہم آ رہے یہاں پر Mr. Achiever کیا کرتے ہیں کونسی چیزوں پہ فوکسٹ ہیں urgent پہ کہ not urgent آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو achiever یا non achievers losers یا achievers تو کونسی چیزوں پہ کام کریں گے not urgent but important ان کو یہ مت سمجھو ابھی urgent نہیں ہوا ابھی urgent نہیں ہوا ہے جیسے ہوتا نا exam time پہ exam آ گئے ابھی urgent ہو گیا ہے ابھی urgent بھی ہے اور important بھی ہے ابھی تو پڑنا ہی پڑے گا یہ چیز کرنی پڑیں گے تو کریں گے لیکن achievers یہ stage کے لئے wait نہیں کرنا چاہے achievers wait نہیں کرتے اور وہ یہی stage پہ not urgent میں they create urgency for themselves not urgent چیز کے لئے بھی اپنے لئے urgency create کرتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی بچے ہیں کسی کے بچوں کے ساتھ time گزارو بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ پھر ایک stage آتا ہے بچے out of hand چلے گئے غلط چیز کرنے لگے اب urgent بن گیا وہ time تھا ٹال رہے not urgent not urgent پہ catch نہیں کیے ابھی غلط راستے پہ چلے گئے ابھی urgent and important دونوں ہے کیا ہوتا ہے کہ catch کر لو پہلے not urgent stage پہ کسے کیا پتا کہ اگر وہ urgent بن گیا اس کے بعد catch ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا exam time سر پہ آگیا ابھی پڑھائی ختم ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی not urgent stage پہ اس کو catch کرنا achievers کی نشانی ہے اور جو چیز not important ہے اس کو cancel ہی کر دینا چیز جو important نہیں کیوں کر رہے ہو تو جو important نہیں ہے تو کچھ کام نہیں ہے تمہیں زندگی میں اسی لئے non achiever بننا ہے تو not important چیزیں نہیں کر سکتے not important چیزیں چھوڑ دینا ہوتا ہے this is not important for me میں نہیں کروں یہ rule بناو not important for me میں نہیں کروں جو important ہے وہ کریں گے تو یہ ہو گیا achievers کی کہانی اب ان کے کیا ہوتا ہے ہم تھوڑی دیر بعد دکھیں گا آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں losers پر losers کا معاملہ coïncidence important چیز اور urgent ہو گئی تو یہ جو losers ہے یہ تو وہ کرتے ہیں یہ تو losers بھی کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم ان کا یہ دو پہ جاتا ہے یہ کام پہ وہ فوکس نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ urgent urgent کے نا life جیتے ہیں اکثر لیکن یہ چیز پہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ urgent نہیں ہوا جب یہ urgent ہو جائے گا تب وہ بھاگ دوڑ کریں گے اور تب کیا ہوگی کہا نہیں اسی لئے تو loser ہے وہ آپ دیکھوں گے losers کو ان کے لئے ایک word بہت مشکل ہوتا ہے losers کے لئے no نہ بولنا ہر چیز میں ہاں ہے ان کا چاہے important ہے کہ not important ہے دونوں کے لئے ان کا answer yes اگر آپ کو no بولنے نہیں ہاتا not important کو تو آپ کی list رہے گی time management کی اور یہ list رہنے کی وجہ سے آپ کبھی important کام کروں گے کبھی unimportant کروں گے آپ کی زندگی اسی چیز میں جائے گی آپ achiever نہیں بن سکتے achiever بننا ہے نا تو focus چاہیے اور فوکس کے لئے prioritize کرنا ہوتا ہے جو most important ہے most important پہلے پھر اس سے کم پھر کریں کیا فالو کریں کہ don't say yes for everything یہ بھی yes یہ بھی yes 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 نہیں اب میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نو کیسے بولیں گے آپ بتائیے نو کیسے بولیں نہیں کرنا ہے اوکے اور تڑی کا بولی نہیں کر سکتے اور تم نے نہ بول دیئے میں بول رہا کسی کو بٹ ان چھوٹ آپ کو نہ بول نہ ہے اگر آپ کو نہ بولنے نہیں آتا سب چیز ہاں ہے نا تو life mixed up model ہے اس کے اندر کوئی priority نہیں ہے سب چیز کے لئے ایس ہے آپ کا کسی نے کہا جاؤ نکڑ پر کھڑے ہو جاتے چلو وہاں تھوڑے بولو نو بولو نو نو بولنے میں ججک نہیں ہونی چیز پیار سے بول دو نو عزت کے ساتھ بولو کسی کی عزت خراب مت کرو لیکن نو بولو نو بولنے کے ٹائم پر نو بولنا ضروری ہے اگر نو بولنے نہیں آتا تو ٹائم کا پورا پورا منجمن خراب پھر کیا ہوتا ہے کسی کا اچیومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ سر پہ ٹامٹر آگے گیا لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے بارش کے بادل آتے ہیں اور پھر بارش آتی ہے تو وہ بادل ہے کبھی کبھی چیز صحیح کر رہے ہیں بادل آکے بہ چلے گئے سب ہوجاتا ہے لیکن تو چاہیے ہی چاہیے اس کے بغیر بارش نہیں آتی تو یہ بہت ضروری بات ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اب آئیے ان کا mental state دیکھتے ہیں یہ اچیور کو tension ہے نہیں tension ہے نہیں tension کے معاملے میں کسے زیادہ tension ہے بتائیے دونوں میں اچیور کو زیادہ tension ہے سوچ کے بتاؤ he's a loser پھر بھی tension زیادہ کیسے بتاؤ کیونکہ وہ یہاں پہ ہی فوکس ہے urgent urgent پہ جو چیز important ہے urgent نہیں بنی اس کو ڈیل کر لو تو وہ یہاں پہ نہیں آئے گی اب وہ اپنی جان بچانے کی کوشش میں تم نہیں ہو you are not fire fighting تو یہ بن جاتا ہے انسان loser بن جاتا ہے یہ loser بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے لوسر کا ایک quality ہم نے دیکھے اس کو no بولنے نہیں آتا ہے second quality ہم نے دیکھا اس کو tension زیادہ ہے کیوں زیادہ tension ہے اسے because he's not able to say no اور اسی وجہ سے اس کے پاس بہت ساری چیزیں اور سب urgent stage پہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا obviously آپ یہ cut کروں گے نا یہ ٹکی جگہ cross لگا دوں گے تو آپ کی bandwidth بچی وہ bandwidth یہاں dedicate کر دو جو time بچا وہ یہاں dedicate کر دو لیکن loser کی quality کیا ہے یہاں پہ time waste ہو رہا ہے اور لوگوں کے بولنے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں 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 کے چکر میں یہاں پہ بھی time جائے گا اس کا important but not urgent میں یہ کیا ہوگا this is a very big problem in life تو اسی وجہ سے tension زیادہ ہے اچھا وعدے کس کے زیادہ ٹوٹیں گے mr achiever کے mr loser وہ achiever ہے پھر بھی اس کے وعدے کم ٹوٹیں گے مجبورن ہو سکتا ہے لیکن اس کے وعدے زیادہ ٹوٹیں گے کیوں overload لے لیا اپنے اوپر no بولنے نہیں آیا ہر چیز میں yes yes اور کیا بولتے losers کی quality ہوتی ہے وہ ہر چیز میں بولتے ہیں i have to do this مجھے یہ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا آپ خود اپنے اپنے اس کے لئے اندر دالیں تو i have to do this 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 ان کا perception یہ not important ہے ان کو important وہ tension آجاتا ہے and they are lost تو کیا ہوتا ہے جو meaningful چیز ہیں زندگی میں اس کو yes بولنا ہے جو non meaningful ہے اس کو no بولنا ہے بولیں گے no اچھا یہ چارٹ میں آپ کو دالنا ہے آپ جو چیز کر رہے ہو زندگی میں ابھی اس کو یہ چارٹ میں چار چیز میں ڈالنا ہے چار چیز میں ڈالنا ہے اور چاروں چیز میں ڈال کر پھر دیکھنا ہے کہ آپ چاروں میں کیا کرنے والے not important not urgent immediately cut کر دو زندگی میں سے اس کو پھر بھی یہ سب ختم کر دیئے اس کے بعد دیکھیں گے دیکھیں گے اگر زندگی میں سچ کچھ اور نہیں ہے تو اور کچھ important آ گیا تو وہی پہ فوکس رہیں کیونکہ جو important اور meaningful ہے جس سے زندگی میں benefit ہونے والا ہے جس میں کوئی نقصان سے ہم بچنے والے ہیں یہ چیز important ہے زندگی میں تو third point ہمارا کیا ہے priorities first point کیا excuse کر دو یا کسی کے اوپر delegate کر سکتے ہیں تو delegate کر دیجئے ہو سکتا ہے وہ کام جو آپ کے لئے important نہیں کسی اور important ہوگا یا کسی کی مجبوری ہوگی کرنا پڑے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں جو important نہیں وہ چیز پر time نہ waste زندگی limited ہے اسے اپنے important چیزوں پہ ڈالنی ہوگی prioritize کرنا ہوگا اور سمجھ نا ہوگا what is really important what is not important وہ سمجھ نہ ہوگا ہاں یہ ہوگیا ہمارا priorities کے تعلق سے اب ہم آتے ہیں s پر smart plan smart plan smart plan میں آپ سب کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ planning میں کئی لوگ fail ہو جاتے ہیں کیوں fail ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے plan بنانے کے rules ne چاہتے ہیں تو میں آپ plan بتانے کے rules بتانا چاہتا ہوں یہ formula میں نہیں generally بول رہا ہوں plan بناتے time پر ایک گربر یہ کرتے ہیں لوگ mistake یہ کرتے ہیں کہ time estimate کرنے میں time estimate ان کا wrong ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے ideal circumstances اور ایک چیز ہوتی ہے normal circumstances ایک چیز ہوتی adverse circumstances مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے ایک جگہ پر اور ایک solid first اچھی بہترین فاسترین مل گئی جو آپ کو اندھیری سے bombay central 20 minute پہ لے شیڈ time یہ ہو گئی ideal circumstances پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ signal نہیں ملا 20 minute کا شیڈ run تھا اس کو 35 minute لگ گئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں چڑھنی کی کوشش کر رہا ہوں چڑھ نہیں پا رہا ہوں adverse اب وہ حساب سے calculation کریں ایک chapter 15 minute 10 chapters 150 minute ڈھائی گھنٹے میں 10 chapters ختم لیکن وہ ideal circumstances ہمیشہ ہوتے ہیں کیا یا ہمیشہ کچھ ایک average لینا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح planning یہ ہے کہ آپ جو plan بنا رہے ہیں اس کے بعد میں کچھ تھوڑا سا time جو time estimate کر رہے ہیں تھوڑا سا realistic ہو تھوڑا سا realistic ہو real رہے ایک اور چیز planning کرتے time پہ ایک time ایسا بھی رکھئے جس کے اندر social media phone calls whatsapp email سب وہ time پہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر phone آپ کا on ہے آپ نے goal بنایا schedule بنایا time table بنایا اب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں phone بیچ میں بج رہا ہے اور 20 minute آپ نے کسی کے ساتھ بات کی آپ کا schedule out ہو گیا یہ سب disturbances بہت time consuming ہوتے ہیں social media آج کل کا بہت بڑا time consumer ہے اگر آپ دیکھیں گے ایک average person whatsapp پہ دن بھر online کتنی بار آتا ہے مالو میں more than 50 times 50 bar کے قریب online آتا ہے یعنی کیا مالو میں online آتا ہے لکھ status تو آدمی کچھ صحیح چیز سبھ میں آن لائن آو شام میں آن لائن بہت ضرورت بیچ میں آجاؤ لیکن continuously online پھر دو منٹ بار پھر سن لائن 50 بار لگ رہا سن میں زیادہ لیکن یہ زیادہ نہیں 50 بار ہوتا ہے آدمی آتا دو منٹ بات پھر online آیا 10 منٹ کچھ کیا پھر online آیا ابھی کیا نیا میسج آیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے productivity time management ہونے والا ہے time mismanagement ہونے والا ہے time management نہیں ہونے والا ہے time mismanage ہونے والا ہے وہ ہوتا ہے تو ایسے اوکے میں نہیں کہہ رہا ہوں whatsapp کو چھوڑ دو facebook چھوڑ دو ابھی وہ نہیں بول سکتے کوئی ماننے نہ بھی نہیں تو کیا کریں گے ہم کہتے ہیں ایسا کرو اس کو time دو خاص time دو اس کو special time دیں گے ہم لوگ whatsapp کے لئے special time لکھ دو شیڈیول میں whatsapp time social media time email time دے دو اس کو time special time special time دے رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ برا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں وہ لے کیسے time management program ہے جس کے اندر social media کو time دینے سکھا رہے ہیں وہ لوگ کیسا plan time management course کیسا چل رہا ہے what is this happening آپ social media کو time دینے سکھا رہے ہو اور time management کی بات کر رہے ہو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں صحیح کیا صحیح اس کے اندر limited time دے رہے ہیں اس کو time دے کر رہے ہیں unlimited پوری زندگی برباد کرنے سے رو کر رہے ہیں کہ 15 minute دیا میں نے whatsapp کو صبح میں 15 minute شام میں 15 minute پورے concentration سے whatsapp full concentration سے لیکھیں 15 minute تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا باقی کا time بچ جاتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ قید کر کے رکھ دو at least باقی کا کچھ کر بائیں گے زندگی میں productive تو یہ بہت important ہے کہ time planning کے اندر دے دو special time دے دو چلے گا اور of course تھوڑا time سانس لینے کے لئے بھی رکھو کچھ machine نہیں ہم لوگ کہ یہ ختم وہ ختم تھوڑا free time بیچ میں ہونا چاہیے جس میں اگر ایک کام اچھا ختم ہو گیا تو تھوڑا time بچ گیا تو ابھی جانا ہے پھر سے whatsapp پہ تو جا سکتے ہو تو وہاں free time ہے یا مان لو کہ جیسے کوئی کام بیچ میں آ گیا کبھی کوئی چیز ہوتی بیچ میں آ جاتی unplanned کوئی چیز unplanned آ آیاتی تو اس کو fit کرنے کے لئے کچھ بچے کچھ گنجائش رہے تو free time رکھئے سوچنے کے لئے time رکھو سوچنے کے لئے دماغ کو free time بھی دو کہ میں یہ time سوچوں گا روز 15 minutes thinking time آدھ گھنٹ thinking time سوچنے کے لئے بھی دو کچھ سوچنے کے لئے دماغ جو ہوتا ہے میں بتایا تھا کہ کبھی کبھ ذہن میں خیالات آرہے ہیں ان کو confront کرنا ہوتا ہے اب confront کرنے کے لئے time چاہیے نہیں چاہیے اب وہ آیا ہے تمہارا time آئے گا تو لکھ کے side پر رکھ دی بھولے اچھا یہ خیال ہے بعد میں سوچوں گا جب time آئے گا اس کا سوچوں گا اب ہی سوچنے کے لئے لگ جائیں گے تو اگر کوئی ایسا روم ہے کوئی جگہ ہے جہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہو تو ریجوینیٹ کر لوں گے اب وہ کلولا جو میں نے حدیث سنایا آپ کو یہ کمپلیٹ کلولا جیسا ہے نہیں ہے لیکن کچھ تو ریجوینیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس سے کیا ہوتا ہے انجی ریچارج ہوتی ہے کیونکہ خاص طور سے میں نے بتایا آپ کو مورننگ شیڈیول بہت ہی اچھا شیڈیول ہوتا ہے میرے برادرز میری سسٹرز آپ میں سے جو مورننگ پرسن ہے اور جس کو مورننگ کا ایکسپیرنس معلوم ہے this is the golden time of the day آپ کے دن بھر میں ایسا time آتا ہی نہیں اگر آپ زندگی کی habit یہ ہے کہ آپ late riser ہو تو یہ late riser اس کو بہت struggle کرنا ہے وہ minus points کے ساتھ start ہو رہا ہے اس کا day schedule morning time ایک ایسا time ہے اتنا خیال اتنی برکت اتنی اچھائی اس میں ہوتی ہے you can really make a head start of the day آپ اگر morning person نہیں ہو تو آپ لئے difficulty create کرتے ہو میں یہاں تک اپنے لئے بھول رہا ہوں کہ i struggle کہ late night بھی ہو گیا تو بھی morning میں at least وٹ کے وہ time catch کروں بھلے ہی if I really have to sleep میں باد میں catch کر دن میں لیکن morning miss نہیں کری morning is beautiful time of the day بہتری in time ہے productivity اتنی peak پہ ہوتی ہے اتنا سارے کام ہو جاتے ہیں کہ winners کی ایک بہت بڑی important چیز ہے یہ time تو نہیں مسکنا چیئے morning time اور میں نے آپ کو حدیث بتایا تھا اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اے اللہ میری امت کے لئے صبح میں برکت رکھ امت یعنی یہ سارے لوگ یہ سب محمد صلی اللہ صلی اللہ پروف محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو پیدا ہوئے ہیں جو ان کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو سب کے لئے یہ دعا کی ان کی صبح میں برکت رکھ اور یہ کلچر آپ کو سارے وہ سکسیسفل نیشنز میں ملے گا کہ offices جلدی شروع ہوتی ہے بھلے ہی شان میں جلدی ختم ہو جائے تو یہ جلدی morning کا کلچر ہے وہ ایک بہت ہی بلیسیڈ کلچر ہے وہ catch کرنا چاہیے there is no second thing compared to this اگر آپ نے miss کی آنا you started with negative آپ ایک پاؤں پہ بھاگ رہے ریس کے لیے تو بھاگ سکتے ہو بھاگ بھاگ لیکن آپ کا وہ اتنا تو loss ہو چکا ہے don't miss that out normally college students جو صبح میں attend کرنے آتے college بچار ان کو آنا ہی پڑتا ہے تو ایک اچھی habit inculcate ہونی لگتی ہے school colleges میں پھر اس کے بعد زندگی جب start ہوتی ہے وہاں جا کے decline start ہو جاتا ہے وہ نہیں ہو چاہیے چلیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ effective schedule کیسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ sufficient time رکھ رہے ہو disturbances کے لئے plan ہے کچھ آپ دکھو کچھ time ہوتے جو ہمارے زندگی کے wastage والے time ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر travelling کر رہے ہیں آپ یا جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ waiting کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں 3 گھنٹے 2 گھنٹے waiting ہو گئی تو کوئی بولے کہ رہے کتنا time ویسٹ ہو گیا لیکن the smart person will not waste his time کیا کریں آپ اس کے لئے کچھ activities plan کریں کہ travelling کے اندر میں یہ audio lecture سنتا ہوں travelling کے اندر میں یہ بکھ پڑھتا ہوں travelling کے اندر میں یہ کام finish کر لیتا ہوں تو ایسے wastage والے time کو use کرنا یہ اچھے time management کی نشانی ہے تو یہ smart plan کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اور idea میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں real time میں کر لینا چیئے what is real time real time یعنی جیسے on the spot کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کو جب بند کریں گے پھر start کریں گے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے پھر سے recap کرنا پڑے گا اتنا پھر سے لانا پڑے گا اس سے اچھا بھی سامنے سامنے میں کر کے دیتا ہوں ایسے کئی کام ہوتے real time میں ختم کر دینا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کا focus divert ہو جائے یاد رکھئے ایک عادت بنائیے کام complete کریں کام کے اندر complete کرنے کی عادت بنائیں ایک اور چیز ہے جو similar کام ایک ساتھ میں کرنا sense بنتا ہے کہ یہ اور یہ کام similar ہے دونوں important ہونا چاہیے وہ similar کاموں بیچ تو ایک بیچ کو ساتھ میں لیے چنگ میں کام کی یہ کام کا چنگ ہے یہ ساتھ میں ختم کر رہا ہوں تو یہ smart planning کا حصہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں smart planning کے اندر ایک بہت اچھا plan بن دیکھیں اگر آپ نے اپنا goal لکھ لیا ایک مہینے میں مجھے یہ goal ہے ایک سال کے اندر میرا یہ goal ہے اگر آپ کے goals defined ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس goal نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں وہ ہی نہیں معلوم ہے تو time management کیا time management کرنے ہیں جواب کیا goal ہی نہیں ہے تو goal ہو چاہیے بہت ضروری کہ میرا goal کیا ہے میرا target یہ ہے میرا goal یہ ہے پھر بیٹھا دیجئے time management is gaps mistake یاد رہے گا time management is gaps mistake gaps mistake repeat کرو 3 بار gaps mistake gaps mistake یاد رکھئے کہ آج کا session جب یہ ختم ہو تو بھی آپ کے دماغ میں یہاں کے points کم سے کم رہ جائے mistake میں M M میں میں آپ کو بات جو بولنے والا ہو popular perception کے خلاف ہے یہ بات اور وہ ہے multitasking multitasking is bad multitasking is bad study سے ثابت ہوا ہے کہ multitasking کرتے time پہ جو task ختم ہوتے ہیں اس میں 40% کام ایسے آتے ہیں جس میں mistakes ہوتی یہ statistics میں چیک کیا ہے 40% کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر گھڑوار آتی ہے چیک کیے تو کیا تھا multitasking کر رہا تھا آدمی mobile بھی تھا اور یہ بھی کام کر رہا تھا multitasking لوگ اپنی capabilities کو over estimate کرتے ہیں سمجھتے کہ میں یہ یہ ساب کر سکتا ہوں اچھا اگر actually سوچیں گے تو multitasking جو ہے وہ in reality multitasking نہیں ہے وہ in reality کیا ہے ملو میں تھوڑا یہ کیے پھر تھوڑا یہ کیے پھر تھوڑا یہ کیے پھر تھوڑا یہ کیے a کیا b کیا a b a b a b one one ہی کر رہے نا کوئی بھی ایک کی memory strongly بنت پاتی memory کے اندر associations ہوتے ہیں اب b association a کے اندر interfere ہو رہے ہیں تو memory associations میں problem ہوتا ہے اور کتنے سارے گھروں کی کہانی ہے کہ husbands گھر میں یہ سمجھتے ہیں کہ بی 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 کے ساتھ بھی time spend کر لوں office کا بھی کام کر چیز آپ کی سائیکل بن گئی ہے اور سائیکل کے ساتھ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو مثال کے طور پہ آپ walk کر رہے morning walk اب walk کرنا کون دماغ چیئے اس کے لئے لئے اتنا زیادہ walk کرنا کیا walk کرنا ہے تو ساتھ میں آوڈیو سن سکتا multitasking ہے کہنے ملٹی task ہے لیکن ایک routine work routine ہے وہ ایک routine کے ساتھ آپ second task کر سکتے ہو اگر ایسی پانچ روٹین آپ کی set ہے جیسے مثال کے طور پر جب driving کر رہا ہو تو steering wheel routine ہوئی accelerator routine ہوا gear بدل رو رو ہوا horn مار رو رو لیکن چار رو رو کے ساتھ پانچ رو رو میں کر سکتا ہوں جو آڈیو سننا تو چار رو رو ٹین ہے اس کے ساتھ پانچ دماغ والے کام ہے لیکن دو دماغ والے کام ہو تو پھر کیا بچے کو بھی سنبھال رہے تو جو نیسیسری بات ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے وہ تو کرے گا ایک انسان وہ ایک الگ بات ہے لیکن normally جہاں پہ serious کام goal oriented کام کی بات ہے جو resource consuming کام جو دماغ جہاں لگ رہا ہے وہ کام ایک ساتھ میں دو نہیں کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کریں تو کھیں compromise ہوتا ہے اور speed خراب ہوتی ہے time management خراب ہوتا ہے لیکن اس میں rule میں آپ یہ نہیں کہوں گا conclusive کہ آپ اس کے اندر multitasking نہ کرو میں کہوں گا اگر real benefit دکھ رہا ہے تو کرو otherwise try to avoid for normal serious work routine ساتھ میں handle کر سکتے routine مطلب کیا ہوتا ہے body کسی بنی ہوئی نا کہ body ایک کام جب بار بار کرتی ہے تو وہ چیز routine بن جاتی ہے اور جب routine بنتی ہے تو body میں دماغ بھی نیچی ہے آپ کا کام خود بخود ہو جائے گا آپ کا دماغ ذرا بھی لگا نہیں جیسے ہوتا ہے جو لوگ کی routine بن گئی college سے نکل کے گھر تک جانا ہے اور نکلنے میں یہاں جا کے train پکڑوں گا وہ body سب کام کر رہی ہے آنکھیں دیکھ بھی دیکھ دماغ زیادہ لگی نہیں رہا ہے تو routine ہے اس کے اندر بہت زیادہ لیکن کوئی first time travel کر رہا ہے اب اس کو full concentrate کر نا ہے کہ صحیح platform میں جا رہا نہیں جا رہا ہوں صحیح train پکڑ رہا رہا رونگ train پکڑ لوں تو یہاں کہ اور پہنج جاؤں گا تو یہ new person کے لئے آپ hope میں پوائنٹ کیچ کریں تو m کے اندر mistake میں m جو ہے اس کے نفس کیا ہے multitasking i incomplete work نہیں ہونا چاہیے کام incomplete نہیں ہونا چاہیے email پڑھ رہے ہو پورا پڑھ دالو اب یہ email آدھا پڑھا پھر آدھا باقی next time جب کیچ کرنا ہے تو پھر سے کیا آدھا تھا incomplete کام کے چکر میں time management خراب آتا ہے work should be completed یہ habit بنائی کہ میں جو کام کرتا ہوں complete کام کرتا ہو it should be completed incomplete کام نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اور اس سے کیا ہوگا ایک sense of achievement ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام complete کیا میرے task list میں کام کی عادت نہ بنائے everything should be complete avoid incomplete works incomplete کام کو ہم avoid کریں تو کیا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر losers کی کیا quality ہوتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں اب وہ آگیا وہ ہاتھ میں لے لو پھر وہ آگیا وہ ہاتھ میں لے پھر وہ آگیا وہ نکالنا پھر سے مشکل تو یہ چیز کہاں سے create ہوئی یہ incomplete incomplete کی عادت کی ویہا سے تو کوئی ایک چیز complete کرنی کی عادت بنائیں یہ کام ہے چلو رکو بولنا دو منٹ رک جاؤ یہ ختم کریں پھر وہ بات ختم کر لیتے ہیں ختم ہو گیا yes no ختم اب یہ لے رہے اس سے koncentration بھی بیٹر ہوتا ہے کام کی quality بھی improve ہوتی تو فرس پوائنٹ کیا تھا multitasking second point incomplete third point self discipline جو plan بنا رہے ہیں اس میں discipline کے ساتھ dedication کے ساتھ commitment کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے کہ بھائی آم feeling lazy ابھی میں lazy feel کر رہا ہوں ابھی آگے کا شیڈیول کٹ ابھی آرام باقی کا دن یا ابھی میرا friend نے call کر لیا اس کے ساتھ جانے میں بہت اچھا لگے گا اس کے ساتھ آدھ ہنٹا بات کر لوں وہ شیڈیول گیا تے لینے کہتے ایسے نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا ایک بار چیز سوڑ دیا انسان نے ایک چیز سسٹم کو توڑ دیا وہ توڑنے کی habit بن جاتی ہے پھر پیپر کی رسمی کاروائی ہوگی تو دیکھیں آپ سب کمیٹ کریں کہ ٹائم مینجمن کرنے کے لئے آپ اپنا شیڈیول پلان ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پلان کیا تھا کہ میں آدھ گھنٹ آکن کروں گا اور ٹائم بچا نہیں ہے بیس ہی منٹ بچے ہیں تو آدمی کا سوچتا ہے کہ میں آدھ گھنٹ کا ٹارگٹ تھا ابھی بیس منٹ بچی ہے تو میں بیس منٹ کسی سے باتیں کر لوں گا تو اس کی کمپلیٹ کرنے کے چکر میں ایک چیز مجبور miss ہو رہا ہے ٹوٹل ٹائم اس میں چلا گیا تو الگ بات ہے پھر تو مجبوری ہے پھر آپ کی پلاننگ سا ہی ہونی چیئے تھی ایک بار گلتی سے سیکھ لیجئے کہ میرا estimate تھا half an hour لیکن یہ کام کو one hour لگا تو one hour لگا ابھی کیا کریں تو اس کو پھر اس طرح سے کرنا بڑے گا لیکن next time تو کم سے کام 1 گھنٹہ پروائیٹ کریں گے next time وہ کام آئے جب task list کے اندر دن شیڈیول میں آئے اس 1 hour time ہوگا اس کے لیے اور grace margin نہ لگ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم discipline کے ساتھ جمع رہے جو پلان کیا وہ پلان کے اوپر رہے تو first point کیا تھا mistake میں first multitasking second ہے incomplete نہ رکھیں third ہے self discipline رکھیں mistake self discipline رکھیں team team کیا ہے پتہ آپ tools مثال کے جنگل میں لکڑی کٹ نہیں گیا لیکن اس نے اپنی x کو تیز نہیں کیا تھا کٹ رہا کٹ رہا کٹ رہا پھر کوئی کہ تم اگر یہ تیز کر لو تو تم اس سے بہت فاس پید میں کٹ سکتے تنی دیر سے کر رہے ہو کچھ کٹ رہا نہیں تو اس سے تیز کر لو ایک بار تیز کر کیا ہو تو کہتا تیز کرنے میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا تیز بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی study area ہے اب اس کے اندر وقت پہ یہ ڈھون رہے ہو پین کھا ہیں پین سل کھا دھونے میں دس منٹ گئی پھر وہ کچھ ڈراف بنا کے رکھ دو کچھ چیزیں کوپی پیس کریں گے دس کسٹمر کے میل آتے ہیں دس میں سے ساتھ کو مجھے یہ بات بولنی پڑتی میں ایک بار یہ ڈراف بنا کے رکھ دوں اس کو سب کو سیم چیز بھیج دوں گا تو کیا ہوتا ہے کچھ tools ready کرنے سے کام easy ہو جاتا ہے آپ جس کام کی line میں ہو homework میں ہو گھر کام کرنا ہے گھر کے کام میں tools ہوتے ہوتے ہیں homework میں ہوتے ہوتے ہم work میں مثال دیجئے sisters کی طرف سے گھر کے کام میں بھی کوئی tool ہوتا چیزیں جگہ چیزیں جگہ پہ ہو تاکہ ڈھونے میں ٹائم نہ ویسٹ ہو ہاں اور بتائیے کوکنگ کے ٹائم پہ بھی جو چیز چاہیے شکر چاہیے تو شکر یہاں ہاتھ بڑھا ہے پھر ڈھونڈ رہا ہے شکر کہاں گئی اب ایک بار صحیح جگہ رکھ دو اور جو جگہ ہے وہی جگہ پہ پہ رکھو سسٹم ہاں اس کے ٹول صحیح جگہ پہ وہ آپ کا وہ تیز کر لو ہو پھر وہ آپ لکھڑی سپیڈ میں کاٹ سکتے ہو اور بتائیے جیسے کیا کہا جاتا ہے ہاں سسٹرز میں بہت creative ideas ہو سکتی ہے آپ لوگوں میں سے دیکھتے ہیں arrangement proper arrangement کچھ specific detail بتائیے for example what i bought you said the things we have to just keep in a proper place سہی ہے کچھ سسٹرز کیا کرتے ہیں کہ ایک مہینے بھر میں جو particular element ingredient use ہونے والا ہے وہ ایک مہینے بھر کا کوٹا ایک بار میں ready کر کے رکھ دیے پھر ہر بار کا اتنا time بچ گیا ہاں ایسے بھی creative ideas ہوتی ہیں جس سے کم time میں کیسے اور effective cooking ہو سکتی ہے اب میں cooking expert نہیں ہوں لیکن جو experts ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ 10 idea ready کر کے رکھ دو ایک بار آپ کو شاپ کرنا پڑے گا ایک بار شاپ کرنا پڑے گا لیکن اس کا فائدہ پھر کئی دنوں تک ہوتا رہے گا پھر سے blunt ہو گیا پھر سے شاپ کرنا پڑے گا ہے نا تو یہ کیا business میں apply ہوتا ہے business میں yes if students or housewives business میں apply ہوتا ہے کیسے sales میں apply ہوگا کیسے stock ہاں کوئی stock order کر رہے ہیں اور بتائیے arrange کر کے رکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ملنی چاہیے time پر یہ 10 چیزیں arrange کر کے رکھ دیے ایک بار bags جہاں رکھنا ہے رکھنا ہے تو corporate world میں بھی ایسا ہوتا ہے ہر جگہ پر get your tools یہ time management کا ایک بہت important formula ہے keep your tools ready tools organized ہو available ہو available ہے لیکن organized نہیں ہے organized ہے لیکن available نہیں تو دونوں ہونا چاہیے available بھی ہونا چاہیے اور organized بھی ہونا چاہیے ڈی کے بعد اے اے میں ہم لوگوں نے gap کے اندر اے تھا نا وہ بھی اے ہے یہ بھی اے ہے وہ اے کیا تھا arrange اب ہے arrangements arrangements مطلب smart لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو وہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ پچیز بار کام کرنے کا ایک system set ہو جائے آپ کو ایک کام بار بار کرنا ہے ایک کام بار بار کرنا ہے اب کیا کرو ایسا کچھ system بنا دو وہ system پہ ایک بار محنت ہوگی وہ system پہ ایک بار محنت ہوگی ایک بار تو محنت ہو جائے گی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا بن جائے کہ آپ کا پچیز بار کا time بن جائے systems بنانا arrangements بنانا جیسے مثال کے طور پر programs programming کوئی software بنان لیے ایک بار بولے اتنا time waste کر رہے ہیں time management والے لوگ time management کی بات کر رہے ہیں لیکن time waste کرنا سکھا رہے ہیں لیکن وہ ایک بار time کر لو ایک بار ready کر لو system بناؤ system آپ کو پتا ہے system بنان لیے تو system کا صحیح system وہ ہوتا ہے system کیا آپ باہر نکل جاؤ system چلتا رہے ہیں کل آپ قبر میں پہنچ جاؤ تو بھی system چلتا رہے ہیں وہ اچھی طرح سے کر لو system اچھا بنا لو تاکہ وہ system چلتا رہے گا پھر آپ کچھ اور سوچ سکتے ہو یہی کرتے ہیں جو لوگ multi achievers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی ایک task کو شروع کرتے ہیں وہ task کے اندر پہلے successful ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کا system plan کرتے ہیں system بنا رہے ہیں وہ system ایک بار بن گیا اس کے بعد میں جا کے چائے پی سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں مطلب کیا ہے you can take a break from that work آپ کچھ اور کام کرو آپ کے real meaningful کام کرو آپ کا کام چلتا رہے گا system بنا لو تو یہ کیا ہے arrangements system ہاں ہمارا کیا ہے ہم لوگ mistake میں دیکھیں mistake جب word آ رہا ہے نا یہ صرف time management mistake کی بات ہو رہی ہے یہ سب mistakes نہیں ہیں system بنانا اچھی چیز ہے tools اچھی چیز ہے tool نہیں ہو وہ mistake ہے system نہ ہو تو mistake ہے جیسے مثال کے طور پر آدمی سالوں سال تک کام کیا لیکن ایسا system بنا ہی نہیں جس کے اندر اس کے بعد وہ چیز continue ہو سکے ہاں تو یہ system بن جائے تو تب جا کے وہ بہت فائدے مند ہو mistake کے اندر اب last اور وہ ہے cave knowledge knowledge میں کیا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے time management کے اندر ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو shortcuts ہوتی ہیں جو shortcut اگر ایک بار معلوم پڑ جائے تو ہمارا بہت time بچ جائے گا جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ کوئی software ہے یا کوئی آپ نے drafts بنا کے رکھ دیا تو کچھ knowledge کو ہمیشہ upgrade کرتے رہنا چاہیے دیکھیں ہر point کے اندر knowledge has very big role آپ دیکھوں گے کہ چاہے کوئی بھی چیز ہے fear کی بات کیے ہم نے تو fear میں بھی knowledge تھی جہاں knowledge آئی وہاں fear ختم ہوتا ہے جہاں knowledge آئی وہاں laziness سے fight کر سکتے ہیں جہاں knowledge 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 بہت important ہے ہر زندگی کے angle میں aspect میں knowledge کا بہت بڑا role ہے of course time management میں بہت بڑا role ہے کہ time management effectively تب کر پائیں گے جب ہمارے پاس knowledge ہوگی جب knowledge available ہے وہ knowledge کو ہم use کر کے اپنی ساری چیزیں work کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ research کے اوپر importance نہیں دیتے ہیں they just start directly کوت جاتے ہیں اور اس بارے میں information معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں information حاصل کرنا چاہیے مانگنا چاہیے جو اس field کے knowledgeable لوگ ہو experts ہو coach ہو ان سے اپنے experience مانگنا چاہیے کہ آپ یہ share کریے اور learn کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کیسا کرتے ہیں یہ کیسا کرتے ہیں تو knowledge سے کیا ہوگا کام آسان ہوگا as a student آپ کے جو expert آپ کے friends ہوں گے جو experts ہوں گے جو اس field کے اچھے ہوں گے آپ ان سے کچھ knowledge and effective tips لے سکتے ہیں اور کئی لوگ share نہیں کرتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ ہے جو علم دیتا ہے اور اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے never feel disappointed کہ مجھے نہیں مل سکتا تو knowledge حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور یہ بہت important اس کا tool ہے mistake میں بچنے کے لئے اور last point e e سے مطلب ethical کئی لوگ کیا بولتا ہے نا کہ بھئی میں پاس time نہیں ہے نماز پڑھنے کے لئے سب کام کرنے کے لئے time ہے تمہیں تمہارے creator کے لئے سامنے جانے کا time نہیں ہے تمہارا مالک ہے اس نے تمہیں بنایا ہوا کون دے رہا ہے تمہیں تمہارا boss تمہیں salary دے تو اس کے لئے کام کروں گے تو اصل salary جو سب سے بڑی salary ہمیں مل رہی ہو کہاں سے مل رہی ہے ہمارا creator part and rule ہے کہ اپنی زندگی کا جو purpose ہے نا اس کے لئے time کیسے بھی نکالنا ہے اور اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ fix پہلے calendar میں کرو جب day کا schedule plan کرو تو پہلے نماز کا time ڈال دو نماز کے لئے میرا یہ breaks ہے اب اس کے آس پاس adjust کرو اب اس کے آگے پیچھے adjustment کرنا ہے time planning جو time management ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہوگا اس میں نہیں ہوگا اسی طرح ethically ہم دیکھتے ہیں کتنے ساری unethical چیزوں میں time waste ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ television میں time waste کرتے ہیں youtube میں useless چیزوں میں دیکھو youtube میں آپ کو educational چیز دیکھ رہے ہو کوئی knowledge والی چیز دیکھ رہے ہو no problem لیکن فضول just because اوپر کوئی ویڈیو آ رہی ہے that doesn't mean you have to see کتنی بار وہ thumbnails ایسے لگایا جاتے ہیں کہ آدمی کا interest آ جائے کے کیا ہوگا but you have to control yourself کونسی چیز important ہے یاد ہے نا unimportant میں اور important میں تو unimportant سے بچنے میں کئی چیزیں ہوتی time تو ethics بہت important ہوتے ہیں ہمارے لیے اور یہی drive کرتے ہیں ایک انسان کے اندر وہ چیز کہاں سے آئے گی اس کے اندر وہ moral چیز ہونا بہت ضروری ہے وہ morally اسے guide کریں یہ moral guidance اس کے success کے formula کا ایک بہت بڑا ingredient ہے اگر یہ ingredient نہیں ہے تو اس کا success جو ہے کبھی بھی کونسے direction میں چلے جائے گا اور کونسے بڑا disaster بن جائے گا that we cannot say apparent success تو ہمیں اگر real success چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں importance دینے چاہیے ہمارے ethics اور values کو اور اس کے اندر we have to remove time for this اس کے لئے time نکالنا ہوگا کوئی چیز ہے ضروری then manage your time کرو وہ چیز اسی طرح وعدہ کیا ہے تو وعدہ کیا ہے یہ ethic ہے ہماری یہ ethically ہمارے لیے لازم ہے کہ we should reach on time اور یہ ہم سب کے لیے ہے we all have to learn دیکھیں ہم کیا ہے کہیں کسی کے لیے problem ہے تو ہم یہاں Indian culture جو ہے نا یہ late latif culture ہے اکثر مطلب ہمارے یہاں کوئی اگر آدھا گھنٹا لیٹا ہے نا time سے تو اب نہیں سمجھا جاتا ہے آدھا گھنٹا اتنا تو لیٹ ہوتے ہیں نا حالانکہ کیا ہے ملو میں if you are on time you are late if you are on time then you are late بلے میں time پہ آیا اگر آپ time پہ آیا تو لیٹا ہے کیسے اگر میں time پہ آجاؤں پھر مائک لگاؤں گا پھر کچھ نہ کچھ میں board clean کروں گا وغیرہ تو I am late to be on time I have to come before time اگر میں before time نہیں آیا ہوں I am late اور لیٹ بن گا ہے نا اگر ہو گا ہے نا don't make excuses for yourself اپنے لئے excuse کریں گے نا اگر کہ نہیں میرا train کا problem تھا train کا problem تھا تمہیں معلوم نہیں ہے then تمہاری planning میں problem ہے planning ہے نا gaps smart plan نہیں ہے آپ کا نہیں وہاں پر یہ problem تھا لیکن کیا ہوتا ہے نا excuse بنا کر ہم اپنے آپ کو weak بنا دیتے ہیں accept کرنے سے نا brave بنتا ہے آدمی accept کرنے سے کل جا کے improve کرے گا کل نہیں پرسو کوئی ایک نہ دن امید تو ہے امید but when he is fooling himself کوئی امید نہیں ہے تو اسی لئے کبھی late ہو گئے نا then accept it I am sorry I am late accept کر دو that's better morally بھی better ہے integrity کے angle سے بھی بچھا ہے اور long term results میں یہی چیز کام آنے والی ہے اور finally کیا ہے نا کہ قیامت کے دن ہر وعدے کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو کم سے کم ہم نے sorry تو بولا تھا وہ sorry تو کہیں کام آ جائے گا کہ نہیں اللہ مجھ سے گلتی ہو گئی تھی I had promised کہ میں آنگا لیکن I had said sorry to him میں نے sorry کہا تھا وہ ایک جواب تو دے سکیں گے کچھ نہ کچھ تو یہ جو وعدہ ہے نا culture ہے نا کہ late ہونا is nothing wrong in being late پھر کیا ہوتا ہے یہی چیز reflect ہوتی ہے ہر جگہ پر زندگی میں ہر چیز late ہر چیز late ہر چیز delay نماز میں delay نماز میں دیکھو جو time ہے جانا ہی پڑے گا وہ time ہے جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ethical rule ہے اور یہ rule کو ہمیں follow کرنا چاہئے finally life is a test میں یہ full session کو ختم کروں گا ایک حدیث بول کر یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی مغبونن کثیر من ناس دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ waste کرتے ہیں اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں ایک ہے صحت good health اور دوسرا ہے free time جو free time ہے اسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں waste کر دیتے ہیں time pass کر دیتے ہیں time نہیں ہے pass کرنے کے لئے جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں ہے وہ اپنا time pass کرتے ہوئے گزارتا ہے but he should get that purpose in life تو ہمیں یہ دو چیزیں waste نہیں کرنا ہے this is a message for you میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب یہ rules اور یہ principles جو ہم نے سیکھا اسے سیکھنے سے آگے بڑھ کر implement کریں گے اور اپنی life میں انشاءاللہ اور after life میں اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ہم اس کے benefits کو پائیں گے ایک سوال لے کر ہم finish کر دیتے ہیں ایک question یہاں آ رہا ہے بلی سر آپ بتا رہے تھے not important ہے لیکن urgent ہے important نہیں ہے urgent کیسے ہو very good کور سے سنیے میں آپ کے سامنے سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگ ہی جواب دیں گے سوال کیا ہے چار categories میں ایک category ہے important and not urgent لیکن not important not urgent تو ان کا سوال ہے کہ ایسا کوئی کام ہو کیسے سکتا ہے جو important بھی نہیں ہے پھر بھی urgent ہے آپ کا not urgent کا سوال نہیں ہے urgent ہے important نہیں ہے لیکن urgent ہے ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے جو important نہیں ہے لیکن urgent ہے میں ایک مثال دوں گا آپ لوگ تین دیں گے ٹھیک ہے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی دوست کہتا ہے بہت urgent کام ہے آجو نیچے ہم لوگ کھڑے ہیں ہم لوگ کے ساتھ کھڑے رو جلدی آؤ اب بھی کبھی آؤ اب یہ yes man ہے تو کوئی اتنا پریشر کے ساتھ urgent بول کے بول رہا ہے اور جو اس کے لئے urgent ہوگا بھی کہ تم ابھی نہیں ہوں گے تو ہم لوگ نکل جائیں گے گھومنے کے لئے not important but urgent not important but urgent میں نے ایک بتایا اب تین آپ لوگ بتائیے ہے نا ایسا زندگی میں سامنے آتے ہیں یہ کام تب ہی تو یاد رکھنا ہوتا ہے کوئی بھی useless چیز urgent بنا کے پیش کی جائے تو ہو جائے گی وہ not important and urgent میں ایک motivational speaker کی video دیکھ رہا تھا because basically میرا کیا کوشش ہے کہ میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو vision ہے نا اسلام دین تو we are grounded ہمیں پتا ہے کہ یہ life temporary ہے تو میں یہ feel کرتا ہوں کہ کئی بار یہ motivate کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں they don't have کہ بھئی مرنے کے بعد real life ہے this is a test کیسے motivate کریں anyway جو میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ میں ایک video دیکھ رہا تھا اس کے اندر جو speaker ہے وہ point drive کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک audience میں سے کسی کو پوچھے بلے کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں movie کی ticket دوں اس نے کہا ہاں غلط باتیں ہیں ٹھیک ہے movie کی ticket دوں اور free میں تو تم جاؤں گے نہیں جاؤں گے تو وہ پاس نے کہا میں جاؤں گا اب سنی ہیں بہت انٹرسنگ کہا کیا کیسے جاؤں گے گاڑی سے جاؤں گا گاڑی اگر خراب ہو گئی تو ٹرین لے لوں گا ٹرین کی بھی strike ہوتا ہو تو آٹو لے لوں گا آٹو بھی نہیں چل رہی ہے کوئی تو strike پہ سب لوگ تو تو چلتے ہوئے جاؤں گا اس نے کہا تو سپیکر فرسٹریٹ ہو رہا تھا تھوڑا میں بعد میں اس کا پروبلم سمجھ پایا تب ہی میں ویڈیو میں نہیں سمجھ پایا کہ آخر میں پروبلم کیا ہے پھر اس نے پھر سے دوسرا سوال پوچھا بولے اب یہ بتاؤ کہ تمہارے اگر انکل کی بہت طبیعت critically خراب ہے ان کو hospital لے آنے تو کیسے لے ہوں گے بولے گاڑی سے لے ہوں گا بولے گاڑی نہیں چل رہی ہے تو تو بولے ٹرین سے لے ہوں گا ٹرین سے نہیں چل رہی ہے آٹو لے لوں گا کچھ نہیں تو کندھے پہ لے گیا ہوں گے بولے ہاں لکھے ہوں گا بولے جو چیز important ہوتی ہے اس کے لئے آپ زیادہ effort کرنے تیار ہو جاتے ہو تو تب مجھے سمجھ بہت ہے بولے اچھا وہ پہلے فرسٹریٹ کیوں ہو رہا تھے وہ فائنلی ان کے زبان سے نکل گیا تم آدمی ہو ہے کیا ہو تم ایک فلم دیکھنے کے لئے چلتے میں بھی چلے ہوں گے مطلب ایک مووی دیکھنے کے لئے تم چلتے میں بھی جانے تیار ہو مطلب he wanted to create a contrast کیا contrast کہ مووی کے لئے وہ چاہ رہے تھے کہ سامنے والا بولے کہ نہیں نہیں جاؤں گا لیکن وہ تو چھوڑنے ہی تیار نہیں ہے anyway تو فلحال ہمارا یہاں یہ کورس ختم ہوتا ہے یہ تھا ایک اسلامی موٹیویشنل پروگرام اور I hope کہ آپ دونوں چیزوں میں موٹیویٹ ہوئے ہوں گے دنیاوی طور پر بھی اور اسلامیقلی بھی انشاءاللہ میں نے کچھ چیزیں کہیں brothers and sisters آپ لوگ قرآن کا ایک app ڈاؤنلوڈ کریں انشاءاللہ اگر آپ قرآن رید نہیں کرتے ہو you should be reading the قرآن with translation انشاءاللہ قرآن کی کئی اچھے app سے translation والے آپ ڈاؤنلوڈ کریے dedicate some time to study یہ زندگی کا اصل مقصد ہے یہ دنیا کی کامیابی جو بھی ہے نا سب چھوڑ کے ہم لوگ قبر میں جانے والے ہیں وہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ جو کامیابی ہے یہ buy product ہے یہ bonus ہے مل جائے گی ایسے ہی مل جائے گی لیکن وہ main چیز پر focus کر کے اچھے سے کام کر لو یہ چیز آپ کو ایسے ہی بونس میں مل جائے گی انشاءاللہ اس کو اپنا مقصد حیات نہیں بنانا اس کو مت بنانا اس کو بنائے نا تو آپ بہت frustrated زندگی جی ہوں گے successful ہونے کے باوجود بھی اور سکون کہاں ملے گا جہاں آپ کا will آپ کے مالک کے will کے آگے surrender ہوگا نا وہیں آپ کو سکون ملنے والا ہے یہ کچھ باتیں میں نے as a brother آپ سب کے سامنے رکھی please follow it think about it بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ جزاک اللہ خیر for being with us ہم اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں اپنے اس کورس کو وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين